موسیقی اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز خوش آمد میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل نادیا شفیق زیر صدارت زلا خوش آمد کے ٹرانسپورٹرز کا ایک خصوصی اجلاس حکومت پنجاب کے مقرر کردہ سو بیس سے آگاہ کیا گیا اور ان پر سختی سے عمل درامت کی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے ٹرانسپورٹرز کو ہدایات کی کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں روانگی سے قبل گاڑیوں میں جرہ سیم کش سپری کروایا جائے مسافر اور گاڑی کے عملے کے لیے ماسک اور گلوز کا استعمال کریں کرائیوں میں پیٹرولیوں مسنوات کے قیمتوں میں کمی کی مناسبت سے کمی کی جائے اور تمام بس ٹرمینلز اور اڈوں پر مناسب جگہ پر کرائیہ نامہ آویزہ کیا جائے کسی بھی خلاف ورزی پر سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی سانگلہ ہل میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیروں کو اٹھانے کی بجائے آگ لگا دی گئی جس کی وجہ سے کئی بیماریاں پھوٹنے کا خطرہ ہے اور سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے سانگلہ ہل کی انتظامیہ منظر سے غائب آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل ڈیرہ بگٹی کے بعد آج سوئی اور پیر کوہ میں بھی گرمیوں کے پیش نظر سامان تقسیم جبکہ ایس پی آفیس کے تمام برانچز کے لیے نئے دروازے کھڑکیاں اور سیلنگ کا کام جاری ایس ایس پی ڈیرہ بگٹی فلائٹ لیفٹیننٹ ریٹائیڈ اتاور رحمان ترین کی خصوصی کاوشوں سے ڈیرہ بگٹی کے بعد آج سوئی اور پیر کوہ میں بھی گرمیوں کے پیش نظر وارٹر ڈسپینسر وارٹر کولر سولر پلیٹس بیٹری اور دیگر سامان تقسیم کیا گیا اور ایس پی آفیس کے تمام برانچز کے لیے نئے دروازے کھڑکیاں اور سیلنگ کا کام جاری مانجیپور اور اس کے گرد و نواح میں آوارہ کتوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ عوام کے لیے وبالے جان بن گیا ایس پتال میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے بچاؤں کی ویکسین بھی نیاب تفصیل کے مطابق آوارہ کتوں کی بہتات نے شہر اور اس کے نواحی علاقوں کی رہائش مکینوں کو سخت پریشان کر رکھا ہے ایک ماہ کے دوران مرد اور خواتین اور کمسین بچے زخمی ہو چکے ہیں جبکہ سرکاری ایس پتالوں میں کتے کے کاٹنے کی ویکسین کی ادم دستیابی سے شہریوں کو علاج معالجے میں بھی شدید عذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے زلہ انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی لاکھ روپے کے فنڈز وحصول کرنے کے باوجود آوارہ کتوں کی تلفی کے لیے کوئی موثر اقدامات نہیں اٹھا رہی زلہ اسپتال میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے زخمی ہونے والے مریضوں کو ویکسین کی ادم فراہمی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے دور درست سے آئے ہوئے مریض روزانہ زلیل و خوار ہونے پر مجبور جبکہ پرائیوٹ سٹورز پر انہیں ویکسین مہنگے دامو خریدنی پڑ رہی ہے انہوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ انہیں فوری علاج ملیسر ہو سکے اور کتوں کی تلفی مہم شروع کی جائے تحصیل مانجیپور کی رہائشی مسمات فتح خاتون زوجہ برکت علی بی آئی ایس پی لوگ کر دیا گیا روزگار نہ ہونے سے گھر فاکے ہیں بی آئی ایس پی اوپن کیا جائے فتح خاتون زوجہ برکت علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا ذریعہ مواش اسی کارٹ پر چل لہا تھا کچھ ماہ قبل وغیر کسی عذر کے اس بی آئی ایس پی پر آنے والی رقوم آنا بند ہو گئی میں نے بہت کوشش کی لیکن کسی نے بحال کرنے کا دلاسہ تک نہیں دیا جس کی وجہ سے گھر فاکہ کشی پر مجبور ہو چکے ہیں فتح خاتون زوجہ برکت نے وزیراعظم عمران خان افواج پاکستان سے اپیل کی ہے کہ اس پر جتنے بے نظیر کارڈ ہیں ان کا کوڈ کھولا جائے راجہ جنگ کے قریب برف بنانے والی ایک فیکٹری کے میٹر میں شنٹ لگا ڈائریکٹ سپلائی چلائی جا رہی تھی دورانے چیکنگ واپٹا ٹیم نے میٹر کو چیک کیا جس کا لوڈ چیک کرنے پر پتا چلا کہ فیکٹری کا میٹر لوڈ کے مطابق کمیونٹ دے رہا ہے جس پر ایل ایس راوست نے میٹر اتار کر ایم اینٹی لیب میں چیکنگ کے لیے بھیج دیا جس کی رپورٹ آنے پر پتا چلا کہ میٹر میں شنٹ لگا کر فیکٹری میں بجلی کی سپلائی چلائی جا رہی تھی جس پر فیکٹری کے مالک تاریخ ولد عبد الرشید کے خلاف تیتیس لاکھ اسی ہزار کے بجلی چوری کا مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ٹی اور سبڈوین راجہ جنگ ندیم اختر خان اور ایل ایس راوست خان نے کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں ایکسین کوٹرادا کشن اسغر سکھیرہ کے ہدایت ور جاری ہیں بجلی چوروں کے ساتھ کسی قسم کی ریائت نہیں کی جائے گی مزید کہا کہ بجلی چورک ملک پاکستان کے کھلے دشمن ہیں ایسے لوگوں کے خلاف ہر طرح کی قانونی کاروائی کی جائے گی بجلی چوروں کے خلاف اطلاع دے کر ایک اچھے پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت دیں ایس پی صدر سید غزنفر علی شاہ کی سربراہی میں چونگ پولیس کی کاروائی انتہائی خطرناک ڈکیت اور اشتہاری ملزم بابر گرفتار ملزم چار سال سے تھانا کہانا کو دورانے ڈکیتی قتل کے مقدمے میں مطلوب تھا ملزم نے دو ہزار سولہ میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ کہانا کے علاقے میں پروپٹی ڈیلر کے گھر واردات کی تھی واردات کے دوران ملزمان نے پروپٹی ڈیلر اس کی بیوی اور دو بچوں کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا جس پر پروپٹی ڈیلر کا بیٹا نوشاد زخموں کی تاب نال آتے ہوئے اسپتال میں جام بہاک ہو گیا تھا اشتہاری ملزم کے دیگر تین ساتھی دو ہزار سولہ میں گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں ملزم کا نام لاہور شہر کے دوران ڈکیتی قتل کے سو سر فہرشتی اشتہاری ملزمان میں تھا ایسے چھو چونگ نے اشتہاری ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا اسپی صدر سید غزنفر علی شاہ کا اشتہاری ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاب باش اسپی سیول لائنز دوست محمد کی قیادت میں کماربازوں کے خلاف بڑا کریک ٹاؤن جاری ریس کورس پولیس کی کاروائی آٹھ کمارباز گرفتار بدنامے زمانہ جواری حبیب الرحمان اور فجپہ ریس کورس پولیس کے شکنجے میں ملزمان کو تاش پر جوا کھیلتے موقع سے گرفتار کیا ملزمان کے قبضے سے دعو پر لگی چالیس ہزار سے زائد رقم اور تاش کے پتے برامد ملزمان اسد رفیق اقبال خلیل وقاس مظہر اور امجد وغیرہ کے خلاف کماربازی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا کماربازوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی ایس پی سیول لائنز دوست محمد کی انصدادے کماربازی کے حوالے سے بہتر کاروائی کرنے پر ایس ایچ اور ریس کورس اور ان کی ٹیم کو شاباش کماربازوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھیں گے ہیڈ لائنز آپ نے جانے ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں